بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم موجود ہیں موزا شنکانی در میں اور یہ بالکل سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ مین کوسٹل ہائیوے جا رہی ہے اور یہ کوسٹل ہائیوے سے بالکل یہ سامنے کا جو ایریا ہے یہ ایکسپریس وے ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پورٹ کو راستہ جا رہا ہے سترہ کلومیٹر کا جو نیا ایکسپریس وے بنائے یہ کوہ مہدی کے بالکل دامن سے گزرتا ہوا پورٹ کی طرف اندر راستہ جاتا ہے اور یہ کوسٹل سے جس لینڈ کی ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں یہ کوسٹل سے تقریباً چار پانچ اکڑ چھوڑ کر اس ایریا اس کھیت کے اندر لینڈ موجود ہے بلکل گھون ساتھ ہے اور یہ تقریباً تین سے چار اکڑ لینڈ ہے اور کیٹاگری ماسٹر پلینڈ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ کیٹاگری کے حوالے سے آر تھری کا ایریا ہے جو کہ جی ڈی اے بائی لاز کے مطابق آر تھری گراؤنڈ پلس الیون ہے اور اس کے ماسٹر پلینڈ فیزز کے حوالے سے بات کریں تو ماسٹر پلینڈ کے فیز ون کے اندر یہ فال کرتی ہے ماسٹر پلینڈ فیز ون کے اندر ہے کیٹاگری کے لحاظ سے آر تھری کا ایریا ہے اور بلکل کوسٹر سے پانچ چار پانچ اکڑ چھوڑ کر اس سیڈ پہ بھی گاؤں ہیں اور اس سیڈ پہ بھی گاؤں ہیں اور بلکل نزدیک کا ایریا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ برجیاں لگی ہوئی ہیں بلکل پاس کہہ رہی ہے اور اس کے حوالے سے مزید آپ کو کوئی ڈیٹیلز انفرمیشن کے چاہیے ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ انویسٹمنٹ کے لحاظ سے فیز ون میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی بہت زبردست ہے اور فیز ون میں آئے گی اور فیوچر میں یہاں پہ آپ پروجیکٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ فیز ون جو کہ بائلوز کے مطابق فیز ون دوزار پچیس تک مکمل کر لیا جائے گا تو دوزار پچیس تک اس کو مکمل کر لیا جائے گا تو یہ بلکل نزدیک کا ایریا ہے اور اس میں مایکرو پلیننگ کے بعد اندر کی روڈز بھی بنا دی جائیں گی تو یہ انویسٹمنٹ اور انڈ یوزر دونوں کے حوالے سے ایک زبردست اوپرچنٹی ہے تو ہم نے سوچا کہ آپ لوگ سے شیئر کر دی جائے تو اس کے حوالے سے مزید انفرمیشن لینے کے لیے آپ ہم سے فریلی ان فریکوینٹلی رابطہ کر سکتے ہیں جزاک اللہ السلام علیکم